قرآن و حدیث قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ آفتاب حرکت کرتا ہے مگر سائنس کہتی ہے کہ نہیں آفتاب ساکن ہے اسی طرح بادلوں میں جو کڑک اور چمک پیدا ہوتی ہے اس کے متعلق اسلام کی رائے یہ ہے کہ یہ بادلوں کو ہنکاتے ہوئے فرشتوں کے کوڑے چمکتے اور آواز نکالتے ہیں حالانکہ زمانہ حال کی تخطیق یہ کہتی ہے کہ راد اور برق کا ظہور بادلوں کے ٹکرانے سے ہوتا ہے جواب مجھے تو اپنی پچیس سالہ علمی تحقیق و تفتیش کے دوران میں آج تک ایک مثال بھی ایسی نہیں ملی ہے کہ سینٹیفک طریقہ سے انسان نے کوئی حقیقت ایسی دریافت کی ہو جو قرآن کے خلاف ہو البتہ سائنسدانوں یا فلسفیوں نے قیاس سے جو نظریے قائم کیے ہیں ان میں سے متعدد ایسے ہیں جو قرآن کے بیانات سے ٹکراتے ہیں لیکن قیاسی نظریات کی تاریخ خود اس بات پر شاہد ہے کہ ایک وقت جن نظریات کو حقیقت سمجھ کر ان پر ایمان لائی گیا دوسرے وقت وہی نظریات ٹوٹ گئے اور آدمی ان کی بجائے کسی دوسری چیز کو حقیقت سمجھنے لگا ایسی ناپائدار چیزوں کو ہم یہ مرتبہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ قرآن کے دیانات سے ان کی پہلی ٹکر ہوتے ہی قرآن کو چھوڑ کر ان پر ایمان لے آئے ہمارا ایمان اگر متزلزل ہو سکتا ہے تو صرف اس صورت میں جبکہ کسی ثابت شدہ حقیقت سے یعنی ایسی چیز سے جو تجربہ و مشاہدہ سے ثابت ہو سکتی ہو قرآن کا کوئی دیان غلط قرار پائے مگر جیسا کہ اوپر لکھ چکا ہوں ایسی کوئی چیز آج تک میرے علم میں نہیں آئی ہے اب فردن فردن ان چیزوں کے متعلق کچھ عرض کر دوں جنہیں آپ نے مثال میں پیش کیا ہے دارون کا نظریہ ارتقاء اس وقت تک محض نظریہ ہے ثابت شدہ حقیقت نہیں علی گر جہاں سے آپ یہ خط لکھ رہے ہیں ایک علمی مرکز ہے وہاں اس نظریہ پر ایمان لانے والوں کی اچھی خاصی تعداد آپ کو ملے گی آپ خود انہی سے پوچھ لیجئے کہ یہ نظریہ ہے یا واقعہ اگر ان میں سے کوئی صاحب اسے واقعہ قرار دیں تو ذرا ان کا اسم گرامی مجھے بھی لکھ بیجئے علی گر میں فلکیات جاننے والوں کی بھی کمی نہیں ہے ذرا ان لوگوں سے پوچھئے کہ کیا واقعی افتاب ساکن ہے اگر ایسے کوئی صاحب مل سکیں تو ان کے نام نامی سے بھی علمی دنیا کو ضرور متعلق کرنا چاہیے غالباً آپ ابھی تک انیسی صدی کی سائنس کو سائنس سمجھ رہے ہیں جبکہ افتاب متحرک نہ تھا موجودہ سائنس کا افتاب تو اچھی خاصی تیزی کے ساتھ حرکت کر رہا ہے قرآن مجید کی کوئی آیت میرے علم میں ایسی نہیں ہے جس میں کہا گیا ہو کہ بادلوں میں چمک اور کڑک بجلی کی بجائے فرشتوں کے کوڑے برسانے سے ہوتی ہے اس کے برعکس قرآن میں بارش کا جو عمل بیان کیا گیا ہے وہ بالکل ٹھیک ٹھیک موجودہ زمانہ کی سینٹیفک تحقیقات کے مطابق ہے اور اتنا جدید ہے کہ پچھلی صدی کے وسط تک جو معلومات انسان کے پاس بارش کے متعلق تھی ان کی بنا پر بعض لوگوں کو ان آیات کی کفسیر میں سخت پریشانی آتی تھی جن میں بارش کی قیفیت بیان کی گئی ہے